جمہور معرخین اور محدثین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن برا ربیو الول بتایا کون سا بتایا ہے؟ برا ربیو الول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن بتایا جمہور معرخین نے پیتائیس کا دن اکثر معرخین کون سا بتاتے ہیں؟ آٹھ ربیو الول آٹھ ربیو الول بتاتے ہیں جو اکثر معرخین ہیں اور افاد کا دن کون سن بڑا ربی الول اب اس پہ کیا حوالا ہے وہ ایک نیٹ پر ایک شخص ہے جن کو لوگ میزہ دیرنی صاحب کہتے ہیں اب ان کا میں نکال ایک کلپ دیکھا وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم افاد بڑا ربی الول نہیں بنتا کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے یہ ان کا چیلنج ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں آپ بغیر پڑے لکھے علمی کتابی ہیں نہ کتابی تو وہ ہوتا ہے جس میں کتابیں پڑی ہو ہمارے درسے میں آپ چلے جائے پوچھیں کہ میں نے کسی کتابی لڑکے سے ملنا ہے تو فوراں کس کے پاس لکھے جائیں گے جو باز آفتہ درس انزانے کی کتابیں بڑھ رہا ہے یہ علمی کتابی ایسا ہے جس بچارے نے مدرسے کے کب بچھلا حصہ بھی نہیں دیکھا مدرسے کے پیچھے سے میں نہیں گزرا ہوا اور آپ انہیں آپ کو علمی کتابی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد برا ربی اللہ وآلہ اس نے اترازیں بیش کیا کہتے اتراز میرا یہ ہے کہ یہ باتہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خج برمایا تو عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا عرفہ کو جمعہ کا دن تھا کہتا ہے بھی عرفہ کو جمعہ کا دن ہے اور یہ کہوں جی نو زلحجہ ہے کہتا ہے یہ باتہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد پیر کے دن ہوئی سو مبار کے دن ہوئی اب کہتا ہے تاریخیں وہاں سے شمار کر لو زلحجہ کے بعد اے محرم پھر صبر پھر اگل اول کہتا ہے تاریخیں شمار کر لو کسی طریقے سے بھی چھے انہتیس کا مہنہ شمار کر لو چھے تیس کا مہنہ شمار کر لو تو کسی طریقے سے بھی پیر کا دینا ہے بارہ ربی الول نہیں بنتا لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد بارہ ربی الول نہیں ہے ہم کہتے ہیں علم کتابی صاحب اور ان کی حملہ بات کو سمجھو ایسا نہ کرو خلطے مبس نہ کرو بات کو پہلے سمجھ لو پھر اس بات کو دوسرے کو سمجھاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ افاد اندل جمہور اکثر علماء کے ہاں بارہ ربی الول ہے میں اس پہ والے ہی پیش کروں گا پہلے اس بات کو سمجھ لیں جو سوال اس نے پیش کیا اس کا جواب کیا ہے علماء ابن کسی رحمت اللہ علیہ خود علمدائیہ والنہائیہ میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے فرمایا یہ اعتراض اس لیے پیش آیا کہ کسی بندے نے سمجھا سمجھنے والے نے کہ مقام کرمہ میں اور مدینہ تجربہ میں دونوں کے اندر تاریخ ایک شمار ہوتی تھی حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے بلکہ مکہ کے تاریخ اپنی شمار ہوتی تھی چاند کے دبار سے اور مدینہ تجربہ کی تاریخ اپنے چاند کے دبار سے الگ شمار ہوتی تھی یہ داجہ کو سعودیہ اور پاکستان ہے پاکستان میں اپنے نظام ہے اپنی سٹیٹ ہے عید کا اپنا نظام ہے ہاں جی اور رمضان کا اپنا نظام ہے سعودیہ کا اپنا ہے پہلی کیوں تھا کہ چونکہ اس طرح ایک سٹیٹ اس طریقے سے نہیں بنی تھی نظام اس طرح ایک اٹھانی بنا تھا مکہ والے خود چاند دے کر اپنے معاملات کو نبٹاتے مدینہ والے چاند دے کر اپنے معاملات کو نبٹاتے لہذا اگر مکہ والوں نے مکہ والوں نے چاند دیکھا ان کا چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا اور مدینہ والوں کا چاند ایک دن بعد میں نظر آ گیا اور ادھر مہینے چھوٹے ہوئے ادھر مہینے پورے تیس تیس دن کے ہوئے تو جب پورے مہینے تیس دن کے شمار کیے جائیں مدینہ کے اعتبار سے تو واقعی پیر کا دیر بیارہ بلبل بنتا ہے علمی کتابی سا کون سا بنتا ہے مدینہ طیبہ میں مطلب اپنا چاند کا نظام اپنا جب چاند کا نظام اپنا تھا تو یہاں مہینے پورے تیس تیس دن کے ہوئے مکہ کرمہ میں نہ ہوئے وہاں داری کفرک تھا تو لہذا آم صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد مدینہ طیبہ میں ہوئی اور امہ عیشہ کی گود میں ہوئی امہ عیشہ خود فرماتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد بہر عربی لول کوئی ہے بھاک کو سمجھنا چاہئیے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں علمہ بن کسیر رحمت اللہ علیہ کی یہ البدیون نحیہ اس کی پانچمیں جلد ہے البدیون نحیہ میں خود علمہ بن کسیر احمد اللہ علیہ نے محترم اقوال جو ایک کا تھا نکل کر کے جو برن بلول کا کون ہے اس کو ذکر کر کے اس کو ترجیح دی اور فرمایا کہ یہی کون راجع ہے اور یہی کون جمہور کا ہے یہی کون یہ کہتا ہے ثابت کرو کہاں سے دیکھیں جو تاریخ کی کتابی ان کے آپ بھی والے دیتے ہو علمہ بن کسیر احمد اللہ علیہ کی کتاب ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وفاد کا دن بران ابی لبول بتایا گیا اور عام اور رغین کی یہی رائے ہے چنانچہ باغدی کے حوالے سے بھی یہی لکھا صفحہ 369 پر اور محمد بن سہاد کے حوالے سے بھی نہیں لکھا صفحہ 360 پر یعقوب بن سفیان کے حوالے سے بھی لکھا ہاں جی باربی لبول صفحہ 360 پر اور یہ بھی لکھا علمہ احمد ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو حضور نبی پاک سلم کے چچا کے میٹے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حضور نبی پاک سلم کی گھر والی ہیں آپ کی گورن حضور کی افاد ہوئی وہ خود یہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی падя آپ صلی اللہ علیہ وفاد باربی لبول کوئی اما عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کب ہوئی برعبی نبول کو اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں تدریب الرعبی یہ جس تقریب الرعبی جو ہے وہ تو علامہ نووی کی ہے اور تدریب الرعبی علامہ جرادل سیوتی کی ہے یہ وہ کتابیں جن کو ہم سب مانتے ہیں اس میں بہت اختلاف نہیں ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ ہے یہ میرے ہاتھ میں قدیمی قطب خانے کی شہدہ ہے تقریب نووی میں لکھا ہے کہ حضور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ بارہ ربی علیہ کو ہوئی جمہور ہنرات کا اکثر موہدیسین کا یہی موقف ہے اور اس کی شرعہ میں لیسے جو ہے علامہ جرادل سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ اکثر موہدیسین و موہدیسین یہی برماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات جو ہے وہ بارہ ربی علیہ وسلم ہوئی ہے اسی طرح اب یہ دیکھیں یہی سرط رسول عربی بھی ہے سرط رسول عربی یہ نور بخش توکلی صاحب جنہوں نے خود جو ہے یہ بارہ وفات کو سرکاری شدہ پر بارہ ربی علیہ وسلم کو عید ملادن ربی کے نام پر معروف کروایا اور مشہور کروایا اور دشتر کروایا ان کی کتاب ہے سرط رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک ربی علیہ وسلم کی باروی تحریک تھی یعنی آف وفات منوان دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وفات شریف پاہ حلیہ وفارک کا بیان پانچ ماں بات تو چنانچہ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ شبیب رضی کی شیخدہ لاہور سے اس میں لکھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی اور اسی طرح مولا احمد خان صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہبہ باری زبیہ چھپیس میں جل اس میں خود نتقل علیہ رسالے میں اور تحقیق پیش کی مستقر رسالہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ ذکر کیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی یہ نتقل حلال اور نتقل حلال کا آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر چار سو سترہ چار سو تئیس چار سو چھبیس چار سو ستائیس چار سو چوبیس اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مطلق کہا گیا یہ نتقل حلال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ استعاب ہے یہ نہیں بتانے کہ احوالے بیش کرنے کیا نا جی یہ استعاب ہے اس میں جزم کے ساتھ بتایا گیا پہلی جیت علامہ بن عبدالبرد مشہور عالم ہے اور سب حدرات ان کو مانتے ان کی حوالے پیش کرتے اس کو لپا گیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھاسیز ہے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی اس میں کوئی دوسرا قول ذکر بھی نہیں کیا اور اسی طرح یہ استعابہ علامہ بن قصی رحمت اللہ لے گیا ہے اس میں بھی انہوں نے علامہ بن عصی رحمت اللہ لے گی اس میں بھی انہوں نے صرف ایک موقف نکل کیا کہ حضور نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے جلد نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ نواسی یعنی ایک کم نبے ہے عبداللہ کریمی کے شیشد مترجم ہے اس دلغابا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے ہم اس دل کو عید کیسے منائے میری بھائیو میرے دوستو میرے عزیزو یہ طبقات اپنے ساتھ ہے میں کہتے ہیں بندہ حوالے جیتا وہ تھک جائے اس میں انہوں نے آپ کے گھر کے افراد تین ان کا حوالہ دیکھا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ بھی لبرک ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام الہمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اور رشتہ دار کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد بارہ ربی نبر کو ہوئی ہے یہ جلد نمبر ایک ہے اور اس کا حصہ نمبر جائے وہ دوم ہے طبقہ ابن سعید کا کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد بارہ ربی نبر کو ہوئی ہے صفحہ نمبر دو سعید تھی علمہ ابن سعید خود یہ فیصلہ فرماتی ہیں صفحہ نمبر تیس و پچانوے میں کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد بارہ ربی نبر بھی میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لئے خوشی کا باعث ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بطور عید کے نہیں بتایا جو عید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا یہ عید ہے تم نے اس کو اس طرح منانا ہے اور یہ عید ہے تم نے اس کو اس طرح منانا ہے اگر یہ بھی عید ہوتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی کتابیں فقہ کتابیں اس میں تفسیر سے لکھا ہوا ہوتا کہ بھئی اس عید کے مسائل یہ ہیں جس طرح کے چھوٹے عید کے مسائل لکھے ہوئے ہیں بڑی عید کی مسائل لکھے ہوئے ہیں اگر یہ بھی جو عید ہوتی اس کا مطلق بھی لکھا ہوا ہوتا اس کو اجاد کرنے والا ساتمی ساتی کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ملک مظفر الدین تھا عیاش بندہ تھا وہ محرم سے لے کر رب العبود تک جو ہے وہ اس ملات کے نام پر محرم ملکت کرتا دور دور سے لوگ آتے تاریخ ابن خلقان جس کو وفیق الائیان بھی کہتے ہیں علمہ ابن خلقان رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی حالات پر لکھا ہے کہ یہ تین تین مہینے کام چلتا رہتا یہاں تو اس کو ایک دن کو وہ بھی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاد کا دن ہے اس کو جو ہے وہ عید کا دن بنا لیا گیا سب سے پہلے ساتھویں صدی ہجری میں ساتھویں صدی کے اندر اس بادشاہ نے اس کام کو شروع کیا اس سے پہلی چھے صدیاں اس کام سے خالی تھی اس دن کو بطور عید کے نئی منایا گیا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں دین وہ ہے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اس کا صفحہ نمبر پائن سو دس ہے اور اس میں لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو مجلس ملکت کرتا جو کٹ کرتا اس کے اندر گلوکار بحروپیے ہر قسم کے تمسخر تمسخر کرنے والے بندے بلائے جاتے اور تماشا رکھا جاتا کئی دن تک کاروبار بند رہتا اس شخص نے سب سے پہلے یہ کام کیا اور سب سے پہلے اس مسئلے پر ملاز کے مسئلے پر جس شخص نے کتاب لکھی اس شخص کا نام مولیب الخطاب ابن دیجا صاحب ہے سب سے پہلے اس نے کتاب لکھی اس نے دیکھا بھی بادشاہ صاحب ہے یہ کام کرتے ہیں تو لہذا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کام کرتے ہیں اس کی دریل کیا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے تو انہوں نے بادشاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ دی بادشاہ صاحب نے اس کو ایک ہزار دینار انام دیا ایک ہزار دینار آج کے حساب سے بتا نہیں کروڑو روپیہ بنتا ہے کروڑو روپیہ اب اس بندے نے بادشاہ سے کروڑو روپیہ لے کر کتاب لکھی ہوگی اس بندے کی نیت کیا اس نے لکھا کیا ہوگا ہاں جی یہ بات واضح ہے خیر یہ جیلد نمبر اس کی چہارہ میں ہے اس کا صفحہ نمبر پانچ سو دس اور اسی طرح پانچ سو گیارہ میں لکھا کے ایک ہزار دینار اپنے دیئے یہ سانے لیا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں کسی قوم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کسی قوم نے اپنے پیغمبر کے وفاد کے دن عید نہیں منائی موسیقی